ہیلو فینس دوستو جیسا ہم نے جانتے ہیں کہ نوکیا کی طرف سے جو سب سے حالی جو فون لانچ ہوا تھا وہ تھا نوکیا کا 5.3 اور دوستو ریالوی کی طرف سے ایک کافی اچھا فون لانچ ہوا تھا جو کی میڈ رینج فون تھا جس کا نام ہے ریالوی 7 آئی دوستو آج ہم ان دونوں کے بیچ میں ڈیٹیل کمپیریزن ریو کرنے والے دوستو جب بات آتی ہے نوکیا کی تو دوستو کافی اچھا لگتا ہے چونکہ یہ ہمیں نوکیا جو ہے وہ کافی اچھا اسمارٹ ف فون لانچ کیا تھا اور دوستو یہ ہمیں ہر کے ہاتھوں میں نہیں دکھائی دیتا ہے یہ کس کی ایک اور خاصیت ہوتی ہے تو تھوڑا کہیں نہ کہیں ہمیں اپل کی طرح بھی فیلنگ ہوئی بہت دیتا ہے تو دوستو آج ہم ان دونوں کے بیچ میں ڈیٹیل کمپیریزن ریو کرنے والے اگر آپ کے مند میں کوئی ایسی ڈاؤٹ ہے کہ ان دونوں کے فون میں سے آپ کے لئے کون سا فون بیس رہنے والے تو دوستو آپ یہ تم صحیح ویڈیو میں ہے اس ویڈیو کو دیکھنے والے دوست میں آپ کو دو ویڈیو دیکھنے والا اور ایک ہے چھے ویڈیو ریم چو سو سو جب بھی انٹرنل والا اور یہاں پہ ریال می میں آپ کو چار چو سر اور چار ایک سوٹھائیس کا آپ کو ویڈیو دیکھنے والا مل جائے گا باقی جو پرائز ریٹ کا جو کمپریزن ہے وہ تو آپ دیکھی پا رہے ہیں اور دوستو یہاں پہ جو یہاں پہ جو سیل چل لئی ہے تو اس کے دوران پرائز کچھ کم بھی ہو سکتے تو یہاں پہ جو پرائز ریٹ جو لکھے ہوئے وہ یہاں پہ اس پرائز ریٹ پرائز ریٹ لکھے ہوئے ہیں جب فون آپšیلcusہ ہوئا تھا اب دوستو ہی پہ بات کردتے ہے کلرز کی تو یہاں پہ نوکیا میں آپ کو تین کلات دیکھنے کو مل جائیں گے سینڈ کیان اور چارکوڑ وہی جگہ یہاں پہ ریال می میں آپ کو دو اکلت دیکھیں گے فیوزن بیلو اور فیوزن گرین اب دوسرے ہاں پہ بات کرتے ہیں اس میں جو میموری ٹائپ ہے تو دوسرے ہاں پہ سٹورج ٹائپ میں آپ کو یہاں پہ نوکیا میں ای 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 سی 5.1 مل جاتی جو کی کافی اوڈ ہو چکی ہے اور وہی جگہ ریال می میں ہمیں یہاں پہ لیٹس ملتی ہے یو فیس 2.1 جو کی کافی فاسٹ ہے اب دوسرے ہاں پہ بات کریں ریال می کی بات کریں تو یہ گلاوسی فینش پہ آتا ہے جو کی تھوہا سا شائننگ کرے گا وہی جگہ یہاں پہ نوکیا میں ای ای ایڈیسنل جی ہم کو یہ مل جاتی ہے کہ اس میں لیف سائیڈ میں ہمیں یہاں پہ گوگل ایسیسٹن کی کا ہمیں ایک سپریٹ آفشن مل جاتا ہے جس کے تھوہو آپ ڈائریکل اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اب دوسرے ہاں پہ بات کریں اس کی جو تھکنس ہے دوسرے یہاں پہ اگر نوکیا تھیکنس میں بwirtschaftا ہے تو 8.5mm ہے انہا پہ ریال المی کی سیکنس میں بات کریں تو 8.9mm ہے دوسرے ہاں پہ best خلق و 185cm ہے ریال می my 18那我們 18wrمی غام کا ہے بات کریں دوسرے ہاں پہ بتا ہے آپ کو ان پاس kat gifted ملاً دوسرے یہاں پہ ریال می می میں 哪ے کر Sharing آئر孩 کا موھی ان ٹھیکے مل کہنے مل سمازنے گا ٹھیکلا ریال wing میں ہمیں اٹھرار وارڈ کا چارج میاں اندہ باوس جگہ پہ نوکیا میں ایڈیсь�One چیزیں مل لیا کہ ہمیں ایئر فورز ایک دیکھ نیک مل جائیں گی رییال میم مے ہمیں ایئر فورز دیکھنے کو نہیں ملیں گے جگہال میں ہمیں اگر ایئر فورز دیکھنے کو ملی جاتا ہے لیکن وہ کوئی معیریہ ایڈیسنا چیزیں ملی کہ ہمیں یہاں پہ اس میں ایئر فوس مل جائیں گے ریال می میں ہمیں ایئر فوس دیکھنے کو نہیں ملیں گے جگہ ریال می میں ہمیں سکرنگ گارڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن یہاں پہ نوکیا ہمیں سکرنگ گارڈ دیکھنے کو نہیں ملے گا اب دوستان میں بات کریں بیٹری کی تو دوستان یہاں پہ ریال می میں بیٹری کافی اچھی دے رکھی ہوئی پانچ آئے امیچ کی ویجے کہ نوکیا میں ہمیں صرف چارج ہے میں اس کی بیٹری دے رکھی ہوئے ویجے کہ ہمیں چارج ہی ٹائم کی بات کریں تو دوستوں میں کوئی افیشلی منسان نہیں تھا میرا خود کا انداز ہے کہ نوکیا یہ لگ بگ دھائی گھنٹے میں چارج ہوگا اور یہ ریل می جو ہے وہ دیر سے دو گھنٹے کے بیچ میں چارج ہوگا فل چارج اب دوستوں میں بات کریں کچھ بیٹری فیچرز کی جب آپ پر نوکیا میں آپ کو اے آئی ایسسٹیڈ ایڈاپٹیو بیٹری آپ کو دے رکھا ہوا ہے جس کے تھوہ مطلب آپ جو بھی ایپ جیادہ یوز کرتے ہیں جیسے کہ مالی جو فیس بوک آپ جیادہ یوز کرتے ہیں اپنے دن میں وارس ایپ جیادہ یوز کرتے ہیں تو ان سب ایس پہ یہ کم پاور دے گا جس کے تھوہ آپ کی بیٹری سیو ہو جائے گی اور آپ کو لگ بھگ دو دن کا بیک اپ مل سکتا ہے فل چارج پہ ویجے کہ ریال می میں آپ کو یہاں پہ سپر پاور سیویگ موڈ مل جاتا ہے یہ آپ تب اس کو یوز کر سکتے ہیں جب آپ کی بیٹری لو ہو رہی ہو جیسے کہ مالی آپ کی بیٹری دس پرسنٹ کے نیچے جا چکی ہے تو اس کو آپ اس آپشن کو آپ آن کر کے اور اپنا جو بیک اپ ہے اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں اب دوستہ ہمیں بات کریں کیمیرے کی تو دوستہ یہاں پہ کس طرح کا کیمیرا سیٹ اپ دے رکھا وہ تو آپ دیکھی پا رہے ہیں ایک پہ whoa آپ چام کرے میں سٹ اپ مل جاتا ہے جو کی سرکل ے کیzechوکی یہاں بھی ہمیں چار Guy سٹ اپ مل جاتا ہے جو کی ریکٹ اینگل میں دوستہ ہمیں جسرکل سیپ کی میک سیچ کوShape جو کیمرا سٹ اپ ہوتا ہے वہ میں بہت کام منٹر میں دیکھنے کو ملتا ہے خاص کا ہمیں نوکی میں دیکھنے کو ملتا ہے اور بات کریں یہاں بیویٹ میں اور یہالکل票 آپ کو تیرہ میگی کا یہاں کا میم نکیم رہے گا جس کا اپرچر f1.8 ہے ویجی کہ ریال می بھی ہے 64 میگا پیسل کا مین کیمرا مل جائے گا جس میں اپرچر 1.8 ہے اور دوسرے یہاں پہ نوکیا میں 5 میگا پیسل کا اٹروائیڈ ہے اور یہاں پہ ریال می میں 8 میگا پیسل کا اٹروائیڈ مل جائے گا اگر ہم پہ فیلڈ آبیو کی بات کریں تو یہاں پہ نوکیا میں 118 ڈگری ہے ویجی کہ یہاں پہ ریال می ایک سو انیس پوائنٹ نو ڈگری ہے آپ کو سارے سارے موڈ آپ کو مل جائیں گے ایسے نائٹ موڈ ہو گیا سلو موشن ہو گیا بیوٹی موڈ اے آئی والے موڈ آپ کو مل جاتے ہیں باقی آپ کو یہاں پہ اے آئی ایس مل جائے گا جس کے ثلوہ آپ کو اسٹیبلٹی جو ہے جب آپ ویڈیو شوٹ کریں گے تو اس میں آپ کو اسٹیبلٹی بھی کافی اچھی رہ گی ویڈیو شوٹ کی بات کریں تو نوکیا میں کافی اچھے دے رکھو ہے باقی آپ کو سنگل ایلی ڈی فلیش آپ کو دونوں مل جائے گا دوسرے آپ پہ بات کریں سیل فی کیمرے کی تو کس ٹھیک سیڈ اپ دے رکھا ہوتا آپ دیکھی پا رہے ہیں ریال می میں آپ کو سائٹ پنچھول ٹائم مل جاتے ہیں جو کافی لیٹس ہے ویڈیو شوٹ کریں ویڈیو شوٹ کریں ویڈیو شوٹ کریں ویڈیو شوٹ کریں آپ کو مل جاتی ہے اب دوسرے آپ پہ بات کریں اس کے کچھ فیچرز کی تو یہاں پہ نوکیا آپ کو آٹھ میگا پیسل کی سیل فی ملے گی جس کا اپرچہ رف 2.0 ویڈیو شوٹ کریں سوالہ میگا پیسل کی سیل فی مل جاتی جس کا اپرچہ رف 2.1 ویڈیو شوٹ کریں آپ کو سارے کتھارے موڈز مل جاتے ہیں لیکن دوسرے میں ایک اور چیز میں کلیہ کر دینا چاہوں گا کہ نوکیا میں فرنڈ کیمرے میں یعنی سیل فی کیمرے میں کوئی بھی نائٹ موڈ نہیں ملے گا لیکن یہاں پہ ریال می میں آپ کو سیل فی کیمرے میں بھی نائٹ موڈ مل جاتا ہے باقی آپ کو سارے فیچرز آپ کو نوکیا میں مل جائیں گے ویڈیو شوٹ آپ کو دونوں میں مل جاتا ہے اور یہاں پہ ویڈیو شوٹ آپ دونوں میں فل ایڈی ایڈرے 30 اپس پہ آپ دوسرے میں بات کر ڈسپلی کی تو دوسرے ایڈیو شوٹ آپ کو دونوں مل جاتی پی پی آئی ڈنسٹی دوستو یہاں پہ دونوں کی لگ بک سیم ہے 268 نوکیا کی اور یہاں پہ 269 یہاں پہ ریال می کی مل جائے گی پوٹیکشن آپ کو گوئی لگ گلہ ستھری کی مل جائے گی 60 ہز کا ریفر ریٹ آپ کو 5.3 مل جاتا ہے نوکیا میں اور دوسرے ریال می میں 90 ہز کا ریفر ریٹ ملتا ہے اس پر ریسیو 269 آپ کو دونوں مل جائے گا آپ دوسرے پہ بات کریں پروسیسر کی تو یہاں پہ نوکیا میں کوالکم سٹیپ ڈینگن 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 پہ اوکٹا کوڈ دو جیگہ سٹیپ ڈینگن پہ آپ کو مل جاتا ہے آپ کو انڈرویڈ ون مل جاتا ہے جس میں آپ کو دو ایرز کے انڈرویڈ اپ ڈینگن آپ کو ملتے رہے گی جس میں آپ کو کوئی بھی بلوٹ ویر یا کوئی بھی بینڈ چینیز اپ یا آپ کچھ بھی چیزیں آپ کو نہیں ملنے والی جہاں پہ اس کا ایکسپیرینج ہوگا بہتی سمووث آپ کا رہنے والا کیونکہ اس آفٹر میں کوئی کسٹمائزیزن نہیں کیا گیا اسی لئے یہ سفٹر بہتی سمووث رہتا ہے ریال می میں آپ کو ریال می کا یو آئی مل جاتا ہے جس میں آپ کو اپ ڈیز دیکھنے کو ملیں گے آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایڈز بھی دیکھنے کو ملے دیکھنے دیکھنے کو نہیں ملنے والے دوسرے ہمیں بات کریں کچھ اور فیچرز کی تو نوکیا میں آپ کو فنگرپین سنسر مل جاتا ہے جو کہ ریال ماؤنٹر یعنی پیچھے طرف ہے ریال می میں آپ کو پیچھے طرف فنگرپین سنسر مل جاتا ہے فیس انلوک دیکھنے آپ کو 3.5 مل جائے لیکن یہاں پر نوکیا مل جاتا ہے نوکیا مل جاتی لیکن ریال می میں نہیں مل تی بات تو دونوں میں ہائیبریٹ نہیں یعنی 3 سلوٹ دو سن پلس میموری کار آپ ایک ساتھ یوز کر ساتھ ساتھ نوکیا میں 512 جب تک آپ ایک سترن کر پائیں گے یہاں پر ریال می میں 256 جب تک مل جاتا ہے جس کے ثور آپ ایمیزن ہوگی یا نیٹ فلکس ہوگیا یا تو جی فائی ہوگیا آپ اس میں ویڈیو سٹیم کر پائیں گے تو دوستو یہ ہوگی اس کا ریٹیل لیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو لائک کیجئے ہمارے چیارے کو سبکائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے تو ملتے اگلے ویڈیو میں